مہاراستر میں جس میں ایک سو اٹھانوے اومکرون کے ہیں کورونا بلاسٹ کو دیکھتے ہوئے سی ایم ادھو چھاکرے نے بیٹھا کی جہاں حالاتوں پر چرچہ ہوئی مومبئی میں سات جنوری دوہزار بائیس تک دھارہ ایک سو چوالس لاغو کر دی گئی ہے پولیس نے سات جنوری تک ریسٹرانٹ، ہوتیل، بار، پاب، ریزورٹ اور کلپ سہیت کسی بھی بند یا کھلی جگہ میں نئے سال کی جرشن پارٹیوں پر روک لگا دی ہے دلی میں کورونا کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے راجدھانی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے نئے ایک ہزار تین سو تیرہ کیس درج کیے گئے یہ مئی کے بعد سب سے بڑا آنکڑا ہے اس دوران چار سو تیس لوگ چھیک ہوئے ہیں راجدھانی میں ایکٹیو کیس تین ہزار اکیاسی ہو گئے ہیں دلی میں کورونا سنکرمن کی در بڑھ کر ایک دشملہ سات نو ایک دشملہ دو نو پرتیشت ہو گئی ہے اس سے پہلے بڑھوار کو کورونا سنکرمن کے نو سو سے ادھی کیسے سامنے آئے تھے وہیں پوزیٹیوٹی ریٹ ایک دشملہ دو نو پرتیشت تھی کورونا کے بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے دلی ہائی کورٹ اور زلہ عدالت تین سے پندرہ جنوری تک ورچوال موڈ میں کام کریں گے اس دوران سبھی کیس کی سنوائی آن لائن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے دلی میٹرو نے بھی کئی طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں اسی کڑی میں اب ایک آٹھ کوچ والی میٹرو میں صرف دو سو یاتری ہی ٹرائول کر پائیں گے دلی میں کورونا گائیڈ لائنز کے اُلنگھن پر پچھلے دو دنوں میں نواسی لاکھ کا جرمانہ وصول کیا گیا ہے دلی سرکار کے مطابق ایک رازدھانی میں یلو الڈ پرتیبند لاغو ہونے کے بعد کوویڈ پروٹوکول کے علنگھن پر سانسٹھ ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے پشن بنگال سرکار نے بٹن سے کولکتہ آنے والی سبھی فلائٹس کو تین جنوری سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے سی اے مامتہ بینر جی نے کینڈر سرکار سے ویدیشی فلائٹس پر پرتیبند لگانے کی مانگ کی ہے بنگال میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو ہزار ایک سو اٹھائیس کیس درج کیے گئے بارہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک ہزار سانسٹھ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں رج میں ایکٹیو کیسز کی سنخیاب آٹھ ہزار سات سو چھیتر ہے وہیں کیرل میں دو ہزار چار سو تیس نئے کورونا سنکرمیت ملے ہیں جبکہ پندرہ لوگوں کی جان چلی گئی سواست منترالے کے مطابق چھبیس دسمبر سے دیش میں روزانہ دس ہزار ماملے سامنے آ رہے ہیں مزورن کے چھ زلوں اروناچر پردیش کے ایک زلے پشم بنگال کے کورکتہ سہیت آٹھ زلوں میں دس فیزدی سے ادھک کی سابتہ ایک پوزیٹیویٹی ریٹ نوٹ کی جا رہی ہے چودہ زلوں میں سابتہ ایک ماملے کی پوزیٹیویٹی ریٹ پانچ سے دس فیزدی کے بیچ ہے بھارت میں کورونا وارس کے اومیکرون ویرینٹ کے نو سو اکسٹھ ماملے ہیں جس میں سے تین سو بیس مریض ریکاور ہو گئے ہیں آج گرہ منتری امیت شاہ ایودھیا کے دورے پر ہیں جہاں وہ راملالہ کے درشن کریں گے وہیں ریلی کو سمبودھت کریں گے اس سے پہلے گرووار کو شاہ نے یوپی کے ان نو میں جن سبھا کو سمبودھت کیا جہاں پلائن سے لے کر دنگوں کے سیاست پر اکھلیش سرکار پر جم کر حملہ کیا وہیں ایک بار پھر کانپور اتر ویعا پاری کو لے کر سماج وادی پارٹی پر نشانہ سادھا کورونا کو دیکھتے ہوئے یوپی ویدان سبھا چناؤ ٹالنے سے چناؤ آیوگ نے انکار کر دیا ہے ویدان سبھا چناؤ کو لے کر اتر پردیش کے دوری کے بعد چناؤ آیوگ نے چناؤ کی تاریخوں کے جلد اعلان کی بات کہی آیوگ نے کہا کہ اتر پردیش کے راجنیتک در چاہتے ہیں کہ اگلے سال ہونے والے ویدان سبھا چناؤ کوویڈ پروٹوکول کے ساتھ تیہ سمائے پر ہوں ہر بودھ پر کوویڈ سے بچاؤ کا انتظام کیا جائے گا ساتھی تین سال سے تینات کرمچاریوں کے تبادلے ہوں گے ممبئی میں خالستان آتنکیوں نے حملے کی دھمکی دی ہے اس کے بعد ممبئی نے شہر کی سرکشہ اور کڑی کر دی ہے نئے سال سے ایک دن پہلے آج سبھی پولس کرمیوں کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں ممبئی میں تینات پرتیہ پولس کرمی دیوٹی پر رہے گا سوچنا ملی تھی کہ خالستانی تتوہ شہر میں آتنکوادی حملے کر سکتے ہیں جس کے بعد ممبئی پولس الارٹ پر ہے چھٹیز گھر میں ہوئی دھرم سنسد میں مہاتمہ گاندھی کو لے کر اب شبد بولنے والے کالی چرن پر دیش دروہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس سے پہلے اسے کھجراہوں سے گرفتار کیا گیا تھا کالی چرن کی گرفتاری کے بعد سے ہی سیاست گرم آگئی ہے مدھے پردیش اور چھٹیز گھر کی سرکار اس معاملے میں آمنے سامنے آگئی ہے وہیں چھٹیز گھر کے پورو منتری اور بی جے پی ویدھائک برج مہن اگروال نے کالی چرن کی رہائی کو لے کر مہم چھیر دی ہے رائے بریلی کی زلہ جیل میں ایک قیدی کی موت سے ہر کمپ مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ سرسر سال کا شخص ہتیہ کے معاملے میں عمر قید کی سزا کار رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ جیل میں صبح بریک فسٹ کرتے وقت وہ بے ہوش ہو گئے تھے انہیں علاج کے لیے اسپتال میں لے جائے گیا جہاں انہوں نے دم توڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ قیدی کو ہائپرٹینشن برین ہیمریج ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی گجرات کے سریندر نگر میں ویہاپاری کا سونے سے بھرہ بیک چورا کر فرار ہوئے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق سوانہ ویہاپاری بیگ میں ایک ہزار سات سو نواسی گرام سونا لے کر مدھے پردیش کے انڈور میں بیچنے جا رہے تھے مگر راستے میں ایک شخص نے ان کا بیگ پار کر لیا پولیس نے تحقیقات شروع کی اور آخر کار پولیس نے آروپی کو ذراور نگر سے گرفتار کر لیا پولیس نے آروپی کے پاس سے سارا سونا برامت کر لیا سوری کی قیمت اٹھاسی لاکھ پچپن ہزار روپے بتائی جا رہی ہے حریانہ کے ریواری میں نو سال کی معصوم کے ساتھ چھے چھار کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپوں کے مطابق بچی کے ساتھ چھے چھار اسی کے سکول کے سنگیت کے ٹیچر نے کی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بچی نے سکول کی پرنسپل کے سامنے چھے چھار کے شکایت کی مگر پرنسپل نے اس بات کو دبا دیا معاملہ تب کھلا جب بچی نے اپنے پریجنوں کو یہ بات بتائی اب آروپی ٹیچر اور آروپ کو چھپانی کے الزام میں پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے بیہار کے حاجیپور میں ایک دلت بچی کا شب ندی میں تیرتا ملا تو ہر کمپ مچ گیا معاملہ ویشالی زلے کے تیسی اوتا تھانا کشیتر کا ہے آروپوں کے مطابق مہا دلت پریوار کی ایک بیٹی کو بندوق کی نوک پر دبنگ اٹھا لے گئے تھے یہ کہہ کر کہ دو چار دن میں واپس کر جائیں گے مگر بچی کا شب ندی میں تیرتا ملا اب پیریتا مرتک کا پریوار انصاف کے گوہار لگا رہا ہے بھارت اور ساؤت ایفریقہ کے بیچ سینچورین میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ ٹیم انڈیا نے ایک سو تیرہ رن سے جیت لیا ہے افریقہ کے سامنے تین سو پانچ رنوں کا ٹاگٹ تھا اس کے جواب میں ٹیم ایک سو اکیابن رن ہی بنا سکی اور مقابلہ ہار گئی جیت کے ساتھ ہی ویراتین کمپنی نے تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں ایک شن کی برہت بنا لی ہے ٹیم انڈیا کی ساؤت ایفریقہ کی سرزمی پر یہ چوتھی ٹیسٹ جیت ہے بھارت کی سینچورین کے میدان پر یہ پہلی ٹیسٹ جیت ہے سینچورین چھپنوہ ایسا میدان بنا جہاں ٹیم انڈیا نے کوئی ٹیسٹ میچ جیتا ہو اس کے ساتھ ہی بھارت نے سب سے زیادہ گراؤنڈ پر ٹیسٹ جیتنے کے معاملے میں آسٹریلیا کے وولف ریکارڈ کی برابری کر لی ہے ویرات کوئلی سینچورین پر ٹیسٹ میچ جیتنے والے ایشیا کے پہلے کپتان بنے کوئلی کی کپتانی میں بھارت یہ ٹیم نے لگاتا اور تیسرا ٹیسٹ میچ جیتا چوتھی پاری میں ساؤت ایفریقہ کے لیے کپتان ڈین ایلگر ستھتر تر رن بنا کر ٹاپ سکورر رہے تو وہیں بھارت کی اور سے محمد شمی اور جسپید گمرا نے تین تین وکٹ چٹکائے محمد سیراج اور روی چندرن اشوین کے کھاتے میں بھی دو دو وکٹ آئے ٹیسٹ میچ کی دونوں پاریوں میں شمی نے کل ملا کر آٹھ وکٹ حاصل کیے پہلی پاری میں شاندار شتک جمانے والے اکپتان کیل راہل کو مین آف دا میچ کا اوورڈ ملا راہل نے پہلی پاری میں ایک سو تیس اور دوسری پاری میں تیس رن بنائے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ ان کا ساتھوہ اور ساؤت ایفریقہ کے خلاف پہلا شتک تھا کل راہل کو چوتھی بار ٹیسٹ میں مین آف دا میچ کا اوورڈ ملا انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے فانل میں بھارت کا مقابلہ شریلنکا کی ٹیم سے ہوگا دوسرے سیمی فانل میں ٹیم انڈیا نے بانگرہ دیش کو ایک سو تین رن سے ہرہ دیا ہے ٹوس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے آٹھ وکٹ کے نقصان پر دو سو تین تالیس رن بنائے تھے جواب میں بانگرہ دیش کی ٹیم 38.2 اوور میں 140 رن پر اول آؤٹ ہو گئی نبے رنوں کی ناباد پاری کھیلنے والے شیخ رشید ٹاپ سکورر رہے دنیا بھر میں کورونا ویس پھوٹ پچھلے چوبیس گھنٹے میں درج کیے گئے قریب سولہ لاکھ کیس ڈبلو ایچو نے کہا ڈیلٹا اور اومیکرون ویرینٹ مل کر دنیا میں لا رہی ہیں خطرناک سنامی فرانس میں لگا تھا دوسرے دن دو لاکھ سے زیادہ لوگ ہوئے سنکرمت چوبیس گھنٹے میں درج کیے گئے دو لاکھ آٹھ ہزار ماملے مہاماری کی شروعات کے بعد سے فرانس میں ایک دن میں اتنے زیادہ ماملے کبھی نہیں آئے سپین میں محض ایک دن میں سنکرمت ہوئے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ بریٹین، ڈینمارک، پرتگال اور آسٹریلیا میں بھی ریکارڈ سنکرمن کے درج کیے گئے ماملے پولین میں بدھوار کو سات سو چورانوے لوگوں کی موت امریکہ میں کورونا وائرس سے تباہی کا نیا ریکارڈ محض ایک دن میں سنکرمت ہوئے چار لاکھ اکتالیس ہزار لوگ نیو یوک میں ہی سٹھ سٹھ ہزار درج کیے گئے کیس کورونا ٹیسٹ کے لیے عمری بھاری بھیر روس میں کورونا سے موت کا سلسلہ جاری ایک دن میں گئی نو سو بتیس لوگوں کی جان اکیس ہزار سے زیادہ سنکرمت روس میں کورونا کے سات دشملوں آٹھ فیجدی ایسے کیسز ہیں جن میں سنکرمت کے نہیں دکھے لکشن ٹیسٹ کے بعد پائے گئے سنکرمت گریس میں اومیکرون ویرینٹ سے دہشت راجدھانی ایتھینس میں کورونا ٹیسٹ کے لیے عمری بھاری بھیر گھنٹوں لائن میں کھڑے رہ کر لوگ کروا رہی ہیں ٹیسٹ گریس میں بدھوار کو درج کیے گئے بائیس ہزار سے زیادہ کیس سعودی عرب نے کورونا سنکرمت پر قابو کے لیے ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹینسنگ کو پھر سے کیا انیواری انڈور اور آؤٹڈور دونوں جگہ نئے نیم آج سے لاغو جامنی کے میونک میں انیواری ویکسینیشن اور کورونا پرتیبندوں کے خلاف بھری اوبال تھڑک پر اترے سیکروں لوگوں نے کی سرکار سے پرتیبندوں کو ہٹائے جانے کی مانگ جامنی میں چوبیس گھنٹے میں بائیالیس ہزار لوگ ہوئے سنکرمت پیرو کے جادوگر سمودائی کی بھویشوانی دوہزار بائیس میں بھی جاری رہے گا کورونا مہماری کا پرکوک نئے سال میں تباہی لائے گا کوویڈ نائنٹین وائرس لیما کے جادوگر سمودائی کی زیادہ تر بھویشوانی ہوئے ہیں سہی امریکہ کے نیو یوک میں نئے سال کے سواگت کی تیاری ٹائم سکوئر پر لگائے گئے جشن میں پندرہ ہزار لوگوں کو شامل ہونے کی انومتی سیلیبریشن کے لیے ویکسینیشن سارٹیفیکٹ ضروری